اخلاص شو بیٹی گلمنہ تم کو زہور احمد ولد منظور احمد کے ساتھ بارہ ہزار روپے حکمیر سکہ راجل وقت کے عیوز یہ نکاح منظور ہے منظور ہے بیٹی گلمنہ تم کو زہور احمد ولد منظور احمد کے ساتھ بارہ ہزار روپے حکمیر سکہ راجل وقت کے عیوز یہ نکاح منظور ہے منظور ہے میں بچہ نہیں لے کر دیا ہوں گا کسی کا امہ گل تا خودے را خاخا برے گا چدا ماشم تاو کموٹا پرے گا ولی چدا دامہ درزوی لا خدا بگر امہ گل ہمارا بچہ ہمارا ساتھ جایے گا لانا تلا رشا امہ گل امہ گل امہ گل امہ گل سوف محنس سرانسب لازم شب ہوتا سران 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 موسیقی 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 کہ وہ لوگ کراچی چلے گئے ہیں اور تیرا بچہ بھی کھاتی میرا ہے اور دماغ میں ان کا بچہ اور میرے بچوں کی روٹی جلا دی حرام کا مال نہیں آرہا اس گھر میں دن رات اپنی ہڈیاں تڑواتا ہوں اور تو کسی اور کے بچے کے خیال میں میرا گھر برباد کر رہی ہے میرے بچے بھوکے ہیں اور تیرے دماغ میں ان کا بچہ یہ جو عورت ہوتی ہے نا اسے ہمیشہ دبا کر رکھو ورنہ کبھی سے می کا یاد آتا ہے کبھی سہیلی کبھی پچھلا شہر اور کبھی بچہ انہیں جتنی نظمی ملے گی یہ اتنا تمہیں پریشان کریں گی انہیں کبھی سر نہ اٹھانے دو سمجھے موسیقی 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 کیا دیکھ رہی ہے بی بی گل ٹھیک کہتی تھی کہ تُو غلط عورت ہے میں تجھے صرف اس لئے لے کر آیا تھا کہ تُو میرے گھر کا اور میرے بچوں کا دھیان رکھ سکے اور تُو ایسے بے شرمی سے مجھے دیکھ رہی تھی بے ہیا عورت تُو جیسی عورت کا کیا اعتبار میرے لئے اپنا بچہ چھوڑ کر آئی ہے کسی دن کسی اور مرد کے لئے مجھے چھوڑ جائے گی جو عورت کسی مرد کے لئے اپنا بچہ چھوڑ سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے تجھے کیا بتا گھر کیسے چلتا ہے اور بچہ کیسے پلتا ہے مگر سن اس گھر میں رہنا ہے تو ہو سے مجھے عورت سے بات کرنے کی زبان آتی ہے اور وہ ہے چوتی کی زبان مگر امارا بات امارا بات سنو نا ہم کو ہمارا بچہ بہت یاد آتا ہے ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے وہ پتا نہیں وہاں پر ہمارا بغیر کیسے رہ رہا ہوئے گا کس حال میں ہوئے گا تو شادی کرنے سے پہلے کیوں نے ہی سوچا تھا ہم نے سوچا تھا کہ جہاں پہ تمہارا یہ دو بچہ رہ رہا ہے وہاں پہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی رہ لے گا ہمارا ساتھ اسی گھر میں اور تمہارا خیال تھا کہ میں بھی ان مردوں میں سے ہوں جو بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں کان کھول کر سن لو میں صرف اپنے بچوں کے لئے کماتا ہوں اس کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہم بھی تو تمہارا بچوں کا خدمت کرتا ہے اگر ہمارا بچہ بھی ہمارا ساتھ تمہارا گھر میں رہ لے گا تو کیا ہو جائے گا تم کو اس کے بدلے میں روٹی ملتی ہے کپڑا ملتا ہے کچھ مفت نہیں آتا چپ کر رہنا تو رہ نہ جائے یہاں سے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے موسیقی روشنی کا خزانہ میری کو دو ہے مجھ کو تعلیم دو مجھ کو تازیم دو ہر رکابر سے نکلے لا خود راستہ مجھ کو اپنے برابر کی تکریم دو مجھ کو خوشیوں بھری ایک دھنک چاہیے